پھر سناؤں گا کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساسِ غم نہیں اتنا شدید غم ہے کہ احساسِ غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں اور جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں اور شیخ صاحب بہت کم آپ نے یہ خیال ملاحظہ کیا ہوگا شیر سنیے بلکل منفرد خیال کہ نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں حضرت علی کی منقبت پیش کرتے ہوئے میں بھی آگے چلتا ہوں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب عزلی کہتے ہیں اور توجہ رہے جو اس مقام تک پہنچے گا مقام سہبہ تک روحانی سفر طے کرے گا وہ سوان اللہ ضرور کہے گا کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئینہ خانے اسے اکس جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو گلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ وہی مقام تھا مقام سہبہ کہ جہاں آقا علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایک وضوے سے لوٹ رہے تھے آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرمالی تھی حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی آقا علیہ السلام حضرت علی کے زانو پر اپنا سر اقدس رکھ کر کچھ دیر آرام فرماتے ہیں آنکھیں بند فرما لیتے ہیں عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے سورج دوبتہ دوبتہ غروب ہو جاتا ہے حضرت علی اپنی آنکھوں کے سامنے دوبتے سورج کو دیکھ رہے ہیں عصر کا وقت نکلتا جا رہا ہے لیکن پیش نظر آقا علیہ السلام کا آرام ہے نہیں ہے جگایا آقا علیہ السلام کو مخل نہ ہوئے آرام میں کچھ دیر باقا ہے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی چشمان اقدس ماہ فرمائی حضرت علی کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھے فرمایا علی چہرے پر رنج کے آثار ہیں عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز نہیں پڑھی عصر کی نماز علیہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ہاں تُو نے صدیق کو جان اور علی کو پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل و لصول بندگی استاج ور کی ہے اصل و لصول بندگی استاج ور کی ہے